موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہبت اور یہ ہے احساس کی بات بنام سرکار سوشل میڈیا کا دور ہے ٹک ٹاک ریلز شوٹس یہ تمام چیزیں چلتی ہیں آج گل میں دیکھ رہا تھا ہمارے ملک کے جو بڑے مایا ناز قسم کے سوشل میڈیا انفلوینسرز ہیں وہ سارے کے سارے کریزی ہوئے ہیں آئی فون کے لیے اور ان کو لگتا ہے کہ آئی فون سکسٹین آگیا اور ہر کسی کو وہاں ہونا چاہیے کچھ تو اتنے جذباتی ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں امریکہ اور امریکہ جا کے وہاں سے ریلز ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنا مہنگا فون میں نے لے لیا میں سوشل میڈیا جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے سوائپ کرتے ہوئے کہ شو آف منی ہیں بہت زیادہ شو آف منی ہیں کوئی بندہ کہتا ہے دیکھو میں باہر آگیاں میرے پیچھے گڑیاں ویکھو دیکھو میں کتے آگیاں کوئی بندہ جنس ہے وہ ہمیں اس طرح لبانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے یوٹیوب سے اتنے یا سوشل میڈیا سے اتنے پیسے کمائے ہیں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب میں نے بنگلہ لے لیا ہے اور اب میں نے گاڑی لے لیا ہے اور اب میں نے بہت بڑی گاڑی لے لیا ہے اور یہ تمام چیزیں دکھاتے دکھاتے لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ بھئی تم کتنے پیچھے اور تمہارے پاس کیا کچھ نہیں رہ گیا اور یہ چیزیں جنسی ہیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی کو جنم دیتی ہیں ابھی یہ خبر آ رہی تھی خبر یہ تھی پچھلے روہ سال میں دو مہینے کے اندر چالیس عرب روپے کے فون جنسے ہیں وہ باہر سے منگوائے گئے ہیں چالیس عرب روپے کے فون یعنی کہ اگر آپ میرا یقین کریں گے نا تو پانچ عرب روپے کے اندر ایک بہترین سا ہسپتال کہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے چالیس عرب روپے کے اندر آپ اپنے ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے فلاحی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایسا کیوں کیا ہم ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا محمد ہے کیونکہ فون سب کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اور کسی کو اس سے ضرورت پوری نہیں کرنی دوسروں کو شو مارنی ہے دوسروں کو دکھانا کہ دیکھو میرا کو کتنا روپے ہے پھر وہ شو کے اوپر جب آپ اس پہ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں آپ اپنی بہترین سی گاڑی دکھاتے ہیں آپ اپنا بہترین سا لائف سٹائل دکھاتے ہیں تو لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ کے ویوز آتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ لوگ یہ چمک دمک دیکھنا چاہتے ہیں اور چمک دمک دیکھنے کے چکر میں اور لوگوں کو دکھانے کے چکر میں آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کر دیتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جو سوسائٹی کے اندر ڈپریشن کریئٹ کرتا ہے کہ ایک یتیم بچی کی شادی کرنی ہو آپ نے تو اس کے لیے جو خرچہ آتا ہے نا تقریبا تقریبا بھی وہ پانچ سے چھ لاکھ روپے آتا ہے جس میں آپ بہترین سا انتظام کر کے بچی کی شادی کر سکتے ہیں اور یقین مانے پانچ سے چھ لاکھ روپے جوڑتے جوڑتے لوگوں کی ہڈیاں گل جاتی ہیں وہ پانچ سے چھ لاکھ جوڑ نہیں پاتے اور یہاں پر جو نیا فون آیا ہے کمپنی کا وہ تقریبا آٹھ لاکھ روپے کا ہے جو لوگ دھڑا دھڑ کھرید رہے ہیں لائن لگی بھی ہے بکنگ کروا بیٹھے ہیں اور بار بار سوشل میڈیا پہ آکے انباکسنگ کرتے ہیں دیکھو ہم نے یہ فون لے لیا ہے احساس کی یہ بات ہے اور احساس شاید ہمیں مرتا جا رہا ہے ہم یہ تو تنقید کرتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی وہ فلان کچھ نہیں کر رہا آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پیسہ کمانے کے بعد آپ اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں آئیں میرے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں دو ٹیم فاکو بے نوبت آئی بس سر اللہ تعالی سرکر چلا رہا ہے بھجر آپ کتنے پیسے کماتے ہیں روز بھئی میں سات آٹھ سو روزے کمار ہوں اور اس کے اندر زندگی متبادل بہت ہی زیادہ خانہ خراب ہوا ہے میں آج یہ پوچھنے نکلا تھا کہ یہ ایک ہزار کا نوڈ ہے یہ کمانا کتنا مشکل ہے ایک دن اس ٹیم بہت مشکل ہو گیا خاص کر حق خلال کا کمانا نہیں کمایا جاتے ہیں تو پھر اگر آپ سات آٹھ سو کماتے ہیں تو اس میں گزارہ کیسے کرتے ہیں کتنے خرچیں ہیں آپ کے بھئی خرچیں گیا ایک ٹیم کی ہنڈی کمانے سے پکانے سے بڑا خوار ہو گئے ہیں بچے جہاں پہ تین ٹیم کھاتے تھے ایک ٹیم کھانے پہ بڑا مشکل گزارہ بسر ہو رہا ہمارا دو ٹیم فاکو پہ نوبت آگیا ایسی قومت کا ہم نے کیا کرنا ہے یعنی کہ پیسے کمایا بھی نہیں جا رہا پیسہ کمایا بھی نہیں جا رہا اور کئی سے سو سو انکم بھی نہیں نظر آ رہا آپ کیا کرتے کیا میں محنت مزدوری کر رہا ہوں محنت مزدوری کرتے ہیں اور آپ سات آٹھ سو کر کماتے ہیں تو وہ تو میرے خیال سے آپ کچھ بھی نہیں کرید سکتے ایک ٹیم کا بڑا مشکل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیم کی ہنڈی پکانی بڑی مشکل ہو گئی محنت مزدوری کرتے ہیں چار بچوں کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے بیرسے کیا کمانے بھائی جتنے کماتے ہیں انتنے حکومت کو دے دیتے ہیں انتنے بلہ آگئے ہیں انتنے کیا نکا مکس کے بچوں کی روزی گزارا چر رہا ہے بیرسے کتنے پیسے آپ لے کے جاتے ہیں گھر آپ روز کے لے کے جاتے ہیں بھائی وہ بات کیا کرنے کا مقصد جتنے مرضی لے اُلگ تو جاتے ہیں آپ کو بھی بتا ہے آپ ہی سمجھدار ہے اتنے بہت کہہ رہا ہے کہ جتنی کمائی ہے اتنے زیادہ ہم محکومت کو دیتے ہیں انت کے مہینے میں آکے بیس پچیت ہزار کے کردائی ہو جاتے ہیں اس سے بڑی بات آپ کو کیا بتا ہے آخر کے دنوں میں آکے کردائی ہو جاتے ہیں کردائی ہو جاتے ہیں ہم ہی کر کے بھی کیا فیت ہے یہ بتا ہے روز کے کتے پیسے کماتے ہیں آپ ہزار بارہ سو پندرہ سو کمالیتے ہیں ہزار بارہ سو کمالیتے ہیں اس ریڈی سے ہاں جی تو ہزار بارہ سو روز میں اگر کتنے گھر پہ لوگ کھانے والے ہیں نہیں خرچہ پورا ہوتا بچے بھی کماتے ہیں کچھ خرچہ پورا ہو جاتے ہیں یہی بات میں بابے کو کر رہا تھا بھی منہی خرچہ پورا ہوتا ہے ساڑھے داس ہزار پہ بیل آ گیا ہے بجلی کا بجلی کا ساڑھے داس ہزار آ رہا ہے ساڑھے داس ہزار تو آپ نہیں دے پائیں گے نہیں دے پہ پریشان ہے آپ گھر اپنا ہے آپ کا نہیں قرآہ پہ پندرہ سو تیرہ ہزار قرآہ ہے میں یہ پتا رہا ہوں تیس ہزار پہ کرآہ ہے بجلی کا بیل یہ بن گے تو کیسے گھر کا کچھ پورا کریں تو اگر آپ جو کماتے ہیں وہ تو سالہ ہی نہیں میں نکل گے پر پریشان ہے باز اللہ مالک ہے یہ ٹھیک ہے کی کر دے ہو پا جی سینٹری دے کام کرنے سینٹری دے کام کر دے کنے پہ کما دے پا ہی روز میں سر ڈیلی کو دوزار پندہ سو دوزار پندہ سو دوزار پندہ سو دوزار پندہ سو دوزار سے اپنا گزارہ ہو جندا سر گزارہ تو نہیں ہو رہا لیکن ان کو جارہ پندہ سو دکی کر دے کانا کھر چی نے کار سے کا آن complicated تین بچے نے دو جی ہیں دو جی ہے assassin té Fear سنیٹا دے کام کرنے سو دی lambا سو دادے کام کر دے در خوب staago سال ہائی کی کار دے کام کرنے کام کر رہے کی کسی نیم محنت کر دے کار روزار پندہ سو دے سارا دین جا کہ کر دھنو نیم سو بی خوب بڑی مشکل بتے ہیں اندہ سو def Matھیertے موسیقی 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 موجود ہے اور ایسی ایسی گاڑیوں کے ریویو ہو رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ حیران رہ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ اٹھائیس کروڑ کی گاڑی منگوائی ہے اور اٹھائیس کروڑ بے کی میرے پاس اور بہت ساری گاڑی ہیں لوگ ایسے ایسے بات کرتے ہیں اور اسی ملک کے اندر ہم اسی خبریں بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ فلاں فیملی ساری کی ساری اس نے خودکشی کر لی صرف اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ کھانا پورا نہیں کر سکتے تھے آپ یقین مانیں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بچارے فاکہ کشی پہ ہیں کہ یار صبح کمانے نکلے ہیں شام کو پتہ نہیں کیسے جائیں گے ہمیں ایسے ایسے لوگ ملے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ایسے لوگ جو بچارے ایک ایک روپیہ ایک ایک سکے کے لیے کس طرح دربدر ہو رہے ہیں اور وہیں پہ دوسری جگہ پہ اسی شہر کے اندر سیم سڑک کے اوپر ایک کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑی چل رہی ہے اور وہ شخص اتنے کروڑوں کی مالیت کی گاڑی چلا رہا ہے کہ وہ کروڑ روپیہ جنسہ ہے ایک کروڑ روپیہ ایک خاندان کی زندگی سوارنے کے لیے بہتر ہے پورے خاندان کی اگر اٹھائیس کروڑ کی صرف گاڑی لی ہے نا تو آپ گاڑی ایک کروڑ کی بھی چلا سکتے ہیں اور وہ ستائیس کروڑ میں ستائیس خاندان بکت آ سکتے ہیں لیکن بات یہ احساس کی ہے درہا جاگے دیکھیں لوگوں کو کہ کس طرح ایک ایک روپے کے پیچھے لوگ جنسے ہیں سڑکوں پہ ہیں مجبور ہیں اور کیا حالت ہے ان کی آپ ٹھیک ہے؟ تبیہ ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کی مہربانیہ دعاوں میں یاد رکھا کرے ہیں چاچا یہ بتائیں حالات کیسے گزر رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے بھائی مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے بچھلی کے بلوں کی بتائیں بہت زیادہ بل آ رہے ہیں کاروبار رہا ہے بچھلی کے بل دیے نہیں جا رہے ہیں بہت مشکل سے تکلیف بہت زیادہ بہت تکلیف آپ بتائیں بھائی جانی کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ زندگی تو عذاب میں گزر رہی ہے اور اتنی عذاب میں گزر رہی ہے جس کے انتہا ہو چکی ہے بل ایک یونٹ اوپر چلے جائے پانچزار روپ اوپر دو سو ایک ہو جائے تو نو ہزار اوپر یہ کونسا طریق ہے یہ آج تک ہم نے پچھتر سالوں میں نہیں دیکھا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اسلام علیکم کیسے گزر رہی ہے زندگی زندگی عذاب ہے بچھلی کے بل نے مارتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خرچیں پورے نہیں ہوتے تنہا ہے ہمارے پیس ٹی تی تیزار میں تنہا ہے بلو نے اس کے گھر کو چلائے یہی ہے گوھر میرے سفیل کرتے ہیں بھائی کو نظر کروں گروہ ہمارے پا ٹلیز ہے بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں جی اور اب پتہ نہیں کب تک ہم نے جیلنا ہے اس کا ایسی بہت مشکل ہے ہاں جی حالات بہت مشکل ہے آپ کے وزیراعظم سن رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ کا پیوان بھائی نظر کرم کریں بل کم کریں ہماری جان چھڑا رہے ہیں اور کیا کیا سکتے ہیں ہمیں ایسی بھائی ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے آپ امت کریں دس ہزار میری پیر ہے اسکول میں میں پیئے نہیں ہوں میں کس کو کہوں بہت حالات گراب ہیں سات بچے ہیں میرے میں پی این ہوں سکول کا بائیس لمبر گلی میں میں جوٹی کرتا ہوں دیس مہار روڈ پر اور یہ مین صاحب کے علاقے میں رہتے ہیں مین صاحب کے علاقے میں رہتے ہیں پھل نہیں کھا سکتے ہم اپنے پچوں کو پھل نہیں کھلا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک بہت حالہ ہر حالت بین پر رحم پہلاک سکتے ہیں دو لوگ تین لوگ ہیں ایک میری بیٹی ہے میں اور میری بیگم ہے بس اور یونٹ کترے چلے ہیں دو سو تین یونٹ چلے ہیں جس کا باری سے زربیل بیجر ٹھیک رہا نہیں کیوں کہ رہا برنا تو ہے آپ نے آپ یہ بریں اگلی دفعہ جرس کر کے بیج دیں گے آگے سے یہ جو آپ دے گئے انہوں نے واپس بیج دی ہے کیا حال ہے آپ کا جنگی کیسی گودر رہی ہے بہت ہی ہے بازار کیا کرتے ہیں آپ چاہے کا کام کرتے ہیں اور آپ کی کمائی کتنی ہے آپ آکے دیکھنے رات کو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سفر ہو گیا بلکل اب تو بچانا کمانا ناممکین اب تو روٹی پوری ہو جائے وہی بڑی بات ہے غریب بندہ کیا کرے روٹی کا پریشان ہے بزلی کا بیل پریشان ہے کیا دے دے پیس دے دے کیا دے آپ اس لوگوں کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت زیادہ سلم کاروبار تو تباہ ہو گیا ہے اور تو کیا کریں بلکل نہیں چل رہا کچھ بھی نہیں ہے یہ نہیں مگیا یہ تو بڑی یہ نہیں مگیا دے بچک کار دے کرچے نہیں پورے ہوں تو کی کرے گا پھلے کچھ بچے پھلے کرائے کرنے سارا کچھ کرنا بیج دے بے لینے آن دے چڑے تے کرزا گا بڑا چڑ گیا ہے چڑ گیا چڑ گیا پیارے انہ دنہ چی چڑے ہیں پیارے انہ دنہ چی چڑے ہیں بھائی کی بیج دے ہو لچھے ہاں لچھے بیج لچھے تو بھائی کنے بیسے کمان دے ہو پانچ سات سو بس ایسا ہڈی روز دی کمائی ہے پانچ سات سو گزارہ کس طرح کنے جینے کار گھر بس دو جی ہیں دو جی ہیں گزارہ ہو جاندہ ہے بھائی روڈی اچھیلا ہو جاندی بیل شل کنے آئے بیل تو جنازہ ہی نکل گا گھریبا جنازہ ہی نکل گا کنہ بیل دیتا جی بیل دیتا ہے تیرہ ہزار تیرہ ہزار روڈی بیل دیتا ہے تیرہ ہزار روڈی بیل دیتا ہے یہ بھائی جان ایک لچھے بیچتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اور انہوں نے تیرہ ہزار روڈی سرکار کے کھاتے میں جمع کروایا ہے بجلی کے بیل کی صورت میں کوئی آرد نہیں ہے گیس نہیں گیس ہمارے لکہ میں نہیں ہے تیران زاربے بل جمع گھراتا کی چلان دے ہو؟ ہی پکے موٹر چھوٹا ہے تیران زاربے دینا پیدا ہے اکمائی داڑھی پانچ سو سات سو روز دی ہے دو جی ہو؟ دو جی ہوں بل شل بہت زیادہ ہے بل بہت زیادہ ہے گریب آدم بل دے نہیں سکتا جن کا دو مرلے کا گھر ہے ایک مرلے کا گھر ہے تین مرلے کا گھر ہے وہ بجی کے بل دے تھے آپ پاس بھائیوں کی تنشن شریفی ہے لڑائیوں کی بھائیوں کی جو جوائنڈ فیملی رہتے ہیں جو جوائنڈ فیملی میں بل کو ان دے سکتا بل کی بہت زیادہ پریشانی میں ہنگائی کی بہت پریشانی ہے یہ بڑا ایک اچھا بندو نے بات کیا کہ جو جوائنڈ فیملی ہمارا جوائنڈ فیملی میں بہت زیادہ پریشانی ہے اس وقت سب سے زیادہ پریشان جوائنڈ فیملی میں جو بل نہیں دے سکتا ہے جو کرائے پہ ہیں ان کی بہت پریشانی ہے بڑا بیسی کا بل دیں یا مکان کا کراہ دیں لکشاہ چلاتے ہیں آپ کیتنے پیسے کمال لیتے ہیں بھائی لکشاہ سر کوئی ازار بارہ سو سارے دن پر چلیتے ہیں آپ کا اپنا ہے یا کسی کا آپ اپنا ہے سارے اچھا مجھے بتائیں کہ زندگی گزر کیسی گزر رہی بہت مشکل گزر گئے جوائی کر بل لہا رہے ہیں ابھی ہمارے گاؤں کا پیچھے گاؤں کا بل لہیا گھر کا بارہ تیرہ زار پر بل لہیا گاؤں میں اور ایک پانکہ چلتے ہیں ایک خریص لٹھ ہے پہ بچہ kinds زندگی تو % زندگی پاتھ کری ہاں روٹیں اللہ دے ہاں بڑی گالے ایسا وقت چ scient recherھ روٹیر پڑی مشکل ہوئی بابی ڈرکیش رکیتے ہیں نا نہیں کوئی تو چکر نہیں یا ٹرکیس graphic ف آ retrou گ رکھانے ٹائم پاتھ نم something ٹیمپ آر یا اپنی سی ایم کا ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو ان کی جو زندگی دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ رونکیں دیکھتے ہیں تو دل میں یہ کسکسی آتی نہیں ہے کہ یار یہ لوگ تو ہماری خدمت کے لیے ہی ہیں اتنی اتنی بڑی گاڑیوں میں پنجابی گانے لگا کے وہ صدو موسی علی کے گانے لگا کے یہ لوگ ہم پہ کس قسم کا روب جمع رہے ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ صرف احساس کی بات ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آج کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں احس احساس کی جو لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا لوگوں کی مدد کرنی شروع کریں گریب آدمی بڑا ہی مجبور ہے جب بھی کچھ سے دکھائیں آپ کو بھری پڑی ہے یہ چیزیں اور سارا کچھ ہو سکتا ہے یقین منہ پانچ چھے لاکھ روپے کسی کے لیے نکالنا مشکل ہی نہیں ہے ان امیر لوگوں کے لیے پانچ چھے لاکھ روپے تو ایسی پھینک دیتے ہیں وہ چھوٹی محران گاڑی بھی جنسی تھی نا وہ بھی اب تیس لاکھ کے قریب جا کے آتی ہے اولٹو تو آپ لو لوگ جو لوگ کروڑوں روپے مالیت کی صرف گاڑیاں خرید لیتے ہیں گاڑیاں فون خرید لیتے ہیں کہ دس لاکھ بارن لاکھ کا فون میری جیب میں ہونا چاہیے وہ پانچ چھے لاکھ میں کسی کی تو زندگی بدل سکتے ہیں تو اب ایسا کر کیوں نہیں سکتے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں ایک گھر دیکھیں ایک بندے کے میں گھر میں گیا حکومت جو پندرہ لاکھ دے رہی ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پندرہ لاکھ میں گھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس نے بتایا اس کے جو ک کاری گھر تھا اس نے بتایا کہ گھر کیتنے روے میں بنتا ہے پھر ڈاکٹر رمجد ساکب کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر رمجد ساکب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے موقعات کا جو نظام ہے نا وہ مجھے سمجھایا ہے کم از کم انہوں نے مجھے بتایا کہ آدھے لوگ اگر آدھے لوگوں کو سنبھال لیں کندھا دے دیں تو سوسائٹی بڑی اچھی ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی بھوکا نہیں رہے گا یہاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہوگی کوئی پانچ لاکھ یہ جو مضبوط ہاتھ ہیں انہیں کمزور ہاتھوں کو پکڑنا پڑے گا حضر اب بات سنیں لوگوں جورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جو سکون اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے there's no place like home یہ کتنا ٹکڑا ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ تین مرلے کا ٹکڑا ہے یہ تین مرلے کا ٹکڑا ہے اور اس تین مرلے کے ٹکڑے میں کتنے کمرے ڈالے ہیں آپ نے یہ میں نے ایک کمرہ بیٹروم ہے ایک چھوٹا ہے اور ایک کچھن ہے بکایا گراج ہے باقی گراج وہ تھوٹا سا جو گراج ہے یہ بتائیں کہ اس پہ کتنا خرچہ ہو گیا اب تک آپ کا جب اس کو میں نے start کیا تھا سب سے پہلے sirment کی بوری میں نے لی تھی چودہ سربے کی چودہ سربے کی یہ پندرہ دنوں میں sirment کی بوری سولہ سربے کی ہو گئی سولہ سو کی ہو گئی پندرہ دنوں میں یہ پندرہ دنوں میں میں مجھے starting this time یہاں تک کاندھے میں یہ پندرہ دن میں ہمارا ایک لینٹر ڈال گیا ایک لینٹر ڈالا ہے اور سولہ سو کی بوری ہو گئی ہے ابھی تک اور یہ کتنا خرچہ کر گیا ہے آپ کا اب تک یہ تقریباً میرا کوئی اٹھارہ لاکھ نیس لاکھ میرا لگ گیا ہے ابھی آپ نے اس کو پلستر کرنا ہے پلستر ہونا ہے جی ابھی پلستر ہونا اوپر ایک کمرہ ڈالنا میکسیمم میرا ایسٹی میڈا ہے چالیس تک میرا سٹینڈ ہوگا گا چالیس لاکھ میں یہ گھر کھڑا ہوگا تین مر لے گا چالیس لاکھ روپے میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سولہ لاکھ پند بنانے کے لیے پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے میں ہم کہاں تک آ سکتے ہیں اس کے اوپر پندرہ لاکھ روپے میں آپ انٹیں مٹریل پورا کر سکتے ہیں اور اس کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ٹھیکے دار کو نہیں دے سکتے اور ٹھیکے دار پیچھے کھڑا ہے ٹھیکے دار پیچھے کھڑا ہے کھالی اس نے چار لاکھ روپے مجھ سے یہاں تک بنانے کا لیا چار لاکھ روپے ٹھیکے دار نے یہاں تک مجھے بنانے کا لیا ابھی جب اوپر کام سٹارٹ ہو ہے وہ لیدہ پیسے ہیں دورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی یہ ٹھیکے دار صاحب ہیں یہ گھر بناتے ہیں پندرہ لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہو تو دو مرلے کے گھر کتنا بنا سکتے ہیں آپ اگر دو مرلے کا جو کام ہوتا ہے نا وہ سنگل سٹوری سنگل سٹوری وہ بیس لاکھ روپے لگ جاتا ہے ایک سٹوری بے جتھے مرضی ہوئے جتھے مرضی ہوئے جتھے مرضی ہوئے تو تے وی لگ کیوں ہوئے کی گال ہوئی مٹیریلی نام ہیں گا ہے یہ زیارہ ہزارہ اٹ گی کنے دی ہزارہ اٹ گی کنے دی ماندی ہے ویر پہ دی اٹھا چار پہ دی اندیں سی چار پہ دی وہ وقت ختم ہو گیا ان ویر پہ دی اٹھے اٹھے گی ریت پانچagensادی مل دی اسی اوہ دس ہزار دو گات مل دی نہیں ساڑے آٹھ ہزار دس ہزار دو ٹرالی رید ٹرالی آٹھ ہزار دو چھوٹی تے اہدے تے سریہ کنے لگا ہے سریہ اہدے تے پانچ سو کلو لگا ہے پانچ سو کلو ہاں جی پانچ سو کلو سریہ کنے دا آیا زہاڈا وہ بھی اپنے ہی صاحب نہ لسی پایا ہے نہیں تے وہ سات سو کلو لگا ہے تے کنے آٹھ ہیچ دا رکھیا ہے چھے ہیچ دا رکھیا ہے یہ ساڑے آٹھ ساڑے آٹھ دا رکھیا ہے ہاں جی ساڑے آٹھ دا رکھیا ہے اگر چھوٹا رکھ دے تے پھر سات سو کلو لگا ہے یعنی کہ سریہ کارٹ استعمال ہویا ہے گارٹ پھر استعمال کی تے اپنے ہی صاحب نہ کنگریٹ زیادہ لگا ہے ہاں جی کنگریٹ زیادہ دو گمرلے دا گارے میں سنیا کہ پندرہ سو کندرہ لاکھ دے چھے نہیں ہونا مشکل ہے پلستر نہیں ہوئے گا لیکن چھاتے پیہ جائے گی ج چھاتے پیہ جائے گی ڈانچا کھڑا ہو جائے گا قچھا جائے گا قچھا ہو جائے گا پھرش فرش نہیں پیے گا نہیں پیے گا پھرش نہیں پیے گا نہیں پیے گا گگو سولہ سوڑ پی mosque ساشترا حکم حرم جائے ہوتے سisionان بھوری لگی ہے پینٹ بھوری لگیے ہیں سونہ سوڈی پہلے جو دو بنیادہ پر یہاں ہے ڈی پی سی جتھے لے کے ہیں اوہ دو مل دی رہے ہیں ساڑے چودہ سو دی جدو اسی چنائیاں تے اتے آیاں نو دی دوارہ جدو شروع گیتے ہیں اوہ دو ساڑی سولہ سو دی بوری سانو مل سولہ سو دی مل ہاں جی ہون ستارہ سو دی آواز آ رہی ہے ہون اتے جیسی کامی سٹارڈ نہیں کیتا ستارہ سو دی آواز آ چکی یہ سانو ہے تھے یا لے رکنا پہے ہاں جی رک رک گئے ہاں سی مہنگو ہو رہا ہے میں ہمیشہ آپ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہوں کہ آدھے لوگ آدھوں کو سمحب سکتے ہیں تو یہ میرے سننے والوں کے لیے دوبارہ بتائیں دیکھیں پاکستان میں دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے کہ ایک شخص ایک شخص کو اپنا بنا لے اس طرح ایک مہاجر کو اپنا بنایا ایک انسار نے مکہ اور مدینہ وہ ہجرت کی کہانی تو یاد ہے آپ کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول اس اہد کے لیے نہیں تھا ہر اہد کے لیے ہے آج پاکستان میں پچاس فیصد لوگ ہیوز ہیں یعنی وہ ان کے پاس بہت کچھ ہے پچاس فیصد ہیوناٹس ہیں یعنی کچھ بھی نہیں ہے امید بھی نہیں ہے ادھر سے ایک شخص اٹھے ادھر کے والے کو کہہ کہ تم میرے دوست ہو تم نے گھر بنانا ہے یہاں پر تو ایک باتھروم جو ہے وہ بیس تیس لاکھ رپے کا بنتا ہے کروڑ پہ کا بنتا ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھا آپ وہ کروڑ پہ آپ دس بندوں کو دے دیں یا پانچ بندوں کو دے دیں کہ وہ اپنا گھر اچھا چھتے آپ کے باتھروم کی زکاة نکل جائے گی اس کا گھر بن جائے گا وہ پیسے واپس کرے گا پھر آپ دس بندوں کو اور کو دے دیں آپ اپنی زندگی میں سو بندوں کے گھر بنا دیں گے تو یہ ہے سولیڈیریٹی یا مواقعات یا بھائیچارہ ہیوز اور ہیوناٹس کے درمیان ایک بڑی عبادی اپنے ساتھ کی ایک اچھی عبادی کو اگر اپنا لے تو اپنا کو دس کروڑ کا گھر بن گیا تو اس کا بھی دس بیس لاکھ کا گھر بن جائے گا جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا ہماری قوم میں ہم نہیں اٹھیں گے غریب آدمی کو کیا مشرہ دیں گے وہ اس کو امیر کا پروبلم کی ضرورت کرتا ہے انگل پڑا ہوتے بانک آیاں گا نہیں صاحب اس کے ساتھ اگر آپ نے it all depends on relationship آپ پھول بوئیں گے تو پھول ہی ملیں گے کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی ملیں گے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی کیسے ہے مقالمہ کرنا کیسے ہے دوستی کرنی کیسے ہے اگر تو آپ نے اس کو بھیکاری سمجھ کے دے دیا تو پھر تو وہ کال آکے کہے کہ جی توسی بڑے آدمی ہو معاف کر دیو آپ اسے کہیں کہ تم میرے دوست ہو یہ کرز حسن ہے یہ اسلامی روایت ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی تاخیر ہو سکتی ہے یہ لو تم اور میں نے تم سے واپس لے کے اپنی جیب میں نہیں ڈالنا میں نے کسی اور کو دینا ہے یہی ہم کہتے ہیں تو ہمیں پنتالیس ہزار گھر بننے کے بعد نائنٹی نائن فیصد کی شرح سے لوگ واپس کیوں کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ this all depends on engagement جو مقالمہ ہے نا گفتگو نہیں ہم کرتے کسی سے پریشاندہ ہے پیسے دیکھیں چلے جاتے بھائی سب سے بڑی زکاة تو وقت کی زکاة ہے کسی ایک کو دوست بنائے اور اس کو اپنا دوستو سمجھے بلکل ٹھیک ہے دوکسر thank you so much for your time باتیں یہاں پہ ختم نہیں ہوئیں باتیں ابھی چل رہی ہیں میرے آج کے شو کے بعد صرف ذہن میں یہ اتنی سی بات رکھیے گا کہ میرا گزارہ دس سو روپے میں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سو روپے دیا ہے تو ان دس سو روپے کی نبیر پہ جو ایکسٹر ہے نا اس میں نو لوگ اور میرے جیسے ان کا گزارہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا یقین مانے ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے نا بہت سارا تو وہ میری آزمائش ہے وہ میرا امتحان ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے اور اپنے جو مڑے لوگ ہیں جو آپ کے اردگرد ہیں ان کا سہارا بنیں یقین مانے بڑی خوشی ہوگی دل کو بڑا سکون ہوگا ڈپریشن ختم ہوگا سوسائٹی میں بھی ختم ہوگا اور آپ کے اردگرد بھی ختم ہوگا آپ کے اردگرد کے لوگوں کو رجانہ شروع کر دیں اگر اللہ نے آپ کو رجانہ دی ہے نا اور آپ کے پاس بہت پیسہ آ گیا تو اس کو تجوری کو اس کا مو مزید بھرنے کی بجائے کوشش کریں کہ لوگوں کو اور دیں اسلام جس نظام پہ کھڑا ہے اس کا ایک بہترین ستون سب سے مضبوط ستون زکاة کا ہے جس میں اگر تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی ہے تو اپنی دولت کے اندر سے زکاة دو اپنے دولت کے اندر سے نکالو اور غریبوں کو دو اگر آپ کو حکومت پہ اعتبار نہیں ہے تو اپنی سطح پہ اپنے حد تک لوگوں کو زکاة اور پیسے بانٹنے شروع کریں لوگوں کو دینا شروع کریں سب سے پہلے اچھائی شروع کریں اپنے خاندان سے اپنے عزیز اور اکارب سے اس کے بعد اپنے محلے سے اور اپنے قریب لوگوں میں جائیں اور جا کے لوگوں کو مدد کریں اور جب یہ آپ رویہ اپنا لیں گے جب آپ یہ روش اپنا لیں گے کہ آپ مدد کرنی شروع کر دیں گے یقین مانے آپ کو لوگ دوسرے آپ کے دیکھا دیکھی بھی مدد کرتے نظر آئیں گے ابھی جو ریس آپ نے لگائی بھی ہے نا کہ مہنگا فون لینے کی انباکسنگ کرنے کی بڑی گاڑی دکھانے کی سوشل میڈیا سے پیسے کمانے کی اس ریس کے اندر شروع کریں کہ میں کتنے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں آج میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی اور آج میں اتنے لوگوں کی مدد کر کے سویا ہوں اتنے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اتنے لوگوں کو گائیڈ کیا اتنے لوگوں کے لیے بہترین سمان پیدا کیا اور اے اتنے لوگوں کے لیے میں نے بہترین زندگی کا آغاز کیا تو یہ اگر آپ شروع کر دیں گے ٹرنڈ تو میں جقین مانیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سیلس سوفیشنٹ ہو جائیں گے ہمارے یہاں پہ صرف دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے وہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر وہ سالو ہو جائے تو ہم ایک بہترین معاشرہ بن سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں اور احساس کو دل میں کبھی مرنے نہ دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات